موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام آپ کی آواز میں میں ہوں آپ کا مزبان زبیر ساجی ڈلو آج ہم موجود ہیں لاہور کے راکے بٹا چوگ اور مختلف جو علاقے ہیں ڈی ایچھے کے وہ وزٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈی سی آفیس ہے ڈیپٹی کمشن آفیس وہاں سے جو ریٹ لیس جاری کی جاتی ہے پھلوں کی سبزیوں کی اور دیگر جو ضروری اشیاء ہیں ان حوالے سے دکانوں پر بڑی بڑی جو بڑے بڑے ہال ہیں دو دکانے ہیں ان پر سپر سٹور ہیں وہاں پہ کتنے پرسنٹ اس کا عمل درامت ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہم کرونا ایس او پیس کے حوالے سے بات کریں گے کہ دکاندار اور کسٹمر کے آماز پہن کر دکان میں آرہے ہیں خرید و فروت کر رہے ہیں کیا سینیٹیزر کا استعمال ہو رہا یا نہیں ہو رہا جو بھی احتیاطی تطبیر ہے کرونا کے حوالے سے جو پناپ گورنمنٹ نے جاری کی ہے اس حوالے سے ہم وزٹ کریں گے اور ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گی جو اسسٹر کمیشنر کینٹ ہیں وہ ساتھ ہمارے ہوں گی اور دکانوں کو وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے سرکار جو ہے وہ کتنا فائن کرتی ہے کس کرونا ایس او پیس کو پر کتنا جرمانہ ہے اور اگر ریڈ لیس نہیں ہے تو اس کو پر کتنا جرمانہ ہے میرے ساتھ سے لیے اور ہم ساری جو ہے سرکاری نرفوں پر آئی پروگرام کریں گے اور کرونا ایس او پیس کی بات کریں گے آج ہیں ناظرین لاہور بٹا چو کے علاقے میں موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں مختلف دکانیں وزٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ڈی سی ریڈ کے اوپر جو سبزی اور تھل بیٹا جا رہا ہے کیا وہ واقعی اسی ریڈ پہ بیٹا جا رہا ہے میرے ساتھ جو ہے وہ اسسٹنٹ کینٹ موجود ہیں مردیہ سلیم صاحب ساملے کو میڈم کیسے ہیں آپ شکر اللہ میڈم اتنی گرمی اور آپ کی کاروی جاری ہیں کرونا صرف ڈر نہیں لگتا آپ کو نہ ہی گرمی سے نہیں جی یہ تو اگر ہم بھی گھر میں بیٹھ جائیں گے تو پھر یہاں پہ آکے کون implementation کروائے گا یہ تو ہمارا basic task ہے ہماری prime duty responsibility ہے کہ ہمیں یہاں پہ آکے اپنے duty کو سرنجام دینا ہے اور daily basis کے اوپر ہم نے اپنا ایک area decide کیا واہ ہوتا ہے کہ آج ہم نے اس area میں جانا ہے وہاں پہ جا کے ہماری price checking ہوتی ہے ساتھ ہم different areas میں SOPs کی implementation بھی کرواتے ہیں اور جیسی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے can't areas کچھ lockdown بھی ہوئے ہیں تو وہاں پہ ہماری dengue surveillance بھی جاری ہے وہاں پہ کرونا کی contact sampling بھی جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ disinfection بھی ہے تو یہ activities ہیں جو daily basis پہ ہم جن کو پھولو کر رہے ہیں چلیں میرے ساتھ چلیں ہم مختلف دکانے بھی وزر کرتے ہیں اور بات چیز بھی کرتے ہیں اچھا مجھے تھوڑا یہاں پہ یہ بتا دیں عام لوگوں کے لیے ایک بڑا اہم چیز یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو عام customer جب دکان پہ آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عمومن rate list نہیں دیکھتا لوگ کتنے پڑے لکھے بھی نہیں ہوتے وہ کہتا یار مجھے ایک کلو گوش دے دیں مجھے ایک کلو چینی دیں مجھے ایک کلو پلاں دیں دیں ان لوگ کی awareness کے لیے کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ جی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ جو ہمارے جو کومن سٹیزن ہے انہیں سیس کی awareness نہیں ہوتی ہے کہ جب بھی وہ گوش لینے کے لیے جائے یا سبزی لینے کے لیے جائے یا فروٹ لینے کے لیے جائے تو وہ ڈی سی ریٹ کے اکورڈنگ لیے ان سے کہیں کہ آپ ہمیں ڈی سی ریٹ دکھائیں آج کا اور اس کے اکورڈنگ لیے پھر وہ پرچیزنگ کریں اس ایشو کو ریزولف کرنے کے لیے ایک تو ہمارے ڈیفرنٹ ایریاز میں ہمارے پرائز میجسٹریٹس ہیں وہ جا کے ایکٹیوٹیز کرتے ہیں جہاں پہ بھی ہمیں کمپلین ملتی ہے کہ اوورچارجنگ ہو رہی ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے جہاں تک بات رہی لوگوں کی awareness کے لیے اس کے لیے ہم نے ہمارے ٹائگر فورس کے جو volunteers ہیں ان کو ہم نے ڈیفرنٹ ایریاز میں ڈیپیوٹ کر دیا ہے اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس چیز کے awareness دیتے ہیں let's suppose کہ اگر کوئی بندہ یہاں پر خریداری کے لیے آیا ہے تو ٹائگر فورس کے volunteers اس area میں موجود ہوں گے وہ انہیں guide کریں گے کہ آپ نے یہ جب چیز خریدنی ہے تو آپ نے ڈی سی ریٹ کے مطابق خریدنی ہے اور اگر دکاندار انہیں ڈی سی ریٹ کے مطابق نہیں دیتا تو وہ ٹائگر فورس کا volunteer مجھے یا ہم جو respective price magistrate ہے اسے report کرتا ہے اور پھر ہم اس کے اوپر action لیتے ہیں اس کا مطلب ہے ٹائگر فورس صرف کرونا پر کام نہیں کر رہی وہ ان چیزوں کو اوپر بھی کام کیا جا رہی ہے چلے ہم دیکھتے ہیں آپ کیسے کیا پروسس کیا ہوتا ہے آپ کا جب بھی آپ جاتے ہیں مجھے وہ صرف گائیڈ کرتے ہیں آپ ہیں یہاں پہ اچھا کہاں ہے price list آج کی price list پرائیس لیسٹ نہیں آئی آج نہیں آئی لیسٹ آر یہ پوسیبل ہی نہیں ہے آپ ٹائم دیکھ لو بیٹا کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے یہ ایک بیسک ایکسکیوز ہے جب ہمارے دکاندار پرائز کو فالو نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تک price list نہیں پونٹی میڈم مونچانی کس نے ہوتی ہے یہ ان کا پر ہے ہمارے پورا مکینیزم بناوا ہے جس کے تحت جو market committee ہے آہا تھا وہ بھائی کیارہ list آئے گی وہ اس کا کہا کہ اب یہ list نہیں آیا آج بھی یہ کس نے بولا آپ کو وہ بھائی آیا تھا بھائی کون تھا سرکاری ملازم تھا سرکاری ملازم تھا میڈم یہ آپ کے ہی انڈر کام کارے ہیں لوگ جو list پنجاتے ہیں اگر وہ نہیں پنجاتے تو پھر ان کا کیا ہے ان کے خلاف action لیا جاتا ہے اگر کسی ایڈیا میں ہماری بہت زیادہ کمپلین آتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس لسٹ نہیں پہنچی ہے یا آج ہمارے پاس ڈیلے ہوا ہے تو مارکٹ کمیٹی کو پھر ہم اپنی یہ کمپلین پہنچ جاتے ہیں لسٹ بہت دنوں نے بولا کہ لسٹ نہیں پہنچی اب کیسے ایڈنٹی فائی ہوئے گا یہ بنا سچ بول رہا ہے اب ہم اس کو کاؤنٹر ویریفائی کریں گے یہاں سے تین چار لوگوں سے اور پوچھیں گے اگر ان سب کا بھی یہی سٹانس ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہاں پہ آج کائن پہ لسٹ پہنچی نہیں ہے چلیں چلتے ہیں آگے جیسے آپ جو بھی آپ کا پروسس اس کا مطابق ناظرین یہ ایسی صاحبہ کام کر رہی ہیں گوشت کا کیا ریٹ ہے ہم دو سو ستر بیچ رہی ہیں ریٹ آپ نے یہاں پہ منشن نہیں کیا ہوئے نہیں لکھے لگایا یہاں پہ جی سر آپ یہاں پہ گوشت خریداری کے لیے آئے ہیں کس کا جی گوشت کا ریٹ پوچھنے کیا ہے گوشت میں نے جندہ لیا ہے چھے سر پہ دیچی لیا ہے کتنے روپے کلو لیا ہے چھے سر پہ دیچی لیا ہے چھے سر پہ کلو دیچی لیا ہے ٹھیک ہوگے انڈے بھی رکھے ہیں آپ نے دوسرا مجھے ہی بتا ہے سفائی کے اوپر آپ نے کوئی فوکس نہیں کیا نہیں سفائی ہم جتنی بھی ہوتی ہیں مچھکن کا کام ہے باجی ہم جتنی بھی ہوتی ہیں کوشش کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ ہی بڑا ضروری ہے کہ آپ سفائی کریں گلپس کو استعمال کریں ٹھیک ہے اور جو آپ کے ریٹ سے ان کو آپ نے ڈسپلے کرنا ہے لازمی میڈم ان کے پاس بھی لسٹ آتی ہے ان کے پاس بھی ہماری لسٹ ہوتی ہے وہ ایک تو انہوں نے پیچھے بھی لگائی ہمارے بیف کی بھی لگی ہے ہمارے دوسری لسٹ کتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لگی رہنے جی ہمارے بیف کی اور مٹرن کی بھی لسٹ ہے ہم انشاءاللہ لسٹ کے مطابق سوڈا بھی ہوتی ہے میڈم یہ جو لسٹ ہے اس کو پر ڈیٹ جو ہے وہ چھبیس اگس دوزار انیس ہے اس کے پاس ڈیٹ اپ ڈیٹ نہیں ہے یہ ہوئی ہے ان کے پاس پرانی لسٹ ہے ان کے پاس نئی لسٹ نہیں ہے ہم نے وہی لگا کر رکھی یہ لسٹ پرانی ہے یہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے آپ نے نئی لسٹ لگانی ہے یہاں پر میڈم نئی لسٹ بھی ان کے پاس آپ لوگوں کی ٹیم پہنچاتی ہے ہمارے ٹیم بھی پہنچاتی ہے اور ہمارے ہر ایریا کے کچھ ریپس بھی ہیں اچھا ناظرین یہ ایک بڑا ہم پوائنٹ بتا دوں یہ چھبیس اگس دوزار انیس کی لسٹ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے یہ پہنچانا ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کا کام ہے لیکن میڈم یہ آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں اب یہ چھبیس اگس دوزار انیس سے اگر بعد لسٹ نہیں پہنچی تو اس میں ایک قصور وار ہم کس کو سمجھیں گے یا اس کا کیا پروسس ہوگا اس کا پروسس یہ ہوگا کہ جیسی ہی ہماری لسٹ ریوائز ہو جاتی ہے مارکٹ کمیٹی والے ان کو لاکے بتا دیتے ہیں کہ اب لسٹ ریوائز ہو گئی ہے ایک ایریا بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے آ کے اب آپ اپنی لسٹ کو کلیکٹ کر لیں اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہاں پہ مارکٹ کمیٹی والوں نے ان کو انفارم نہیں کیا ہو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پچھلے سال کی ہے لیکن وہ ایک گہ رہے ہیں ہمارے پاس پہنچین لسٹ اب اس کا کیسے تائین ہوگا اس کو اب ہم یہ کریں گے کہ آج آگے ہم مارکٹ کمیٹی والوں سے انفارمیشن لیں گے ان سے پوچھیں گے کہ سپیسپک آپ اس ایریا کا بتائیں کہ یہاں پہ ان کو آپ نے لسٹ پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی جسٹ ان کیس وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نائی لسٹ پہنچائی ہے اور انہوں نے پرانی ڈسپلی کی ہے تو پھر اس کے اوپر ان کو پینلٹی ہوگی اور اگر انہوں نے نہیں پہنچائی ہے تو پھر ان کے اینڈ پہ ہم لوگ ایکشن لیں گے چلے آگے چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک دکان پہ لسٹ 2019 کی ملی ہے جو اگست کے بعد اپ ڈیٹ نہیں ہوئی دکاندار کا یہ کہنا ہے کہ لسٹ ہمیں ملی نہیں جبکہ ایسی سہین پہ کا کہنا ہے کہ لسٹ پہنچا آدھی جاتی ہے اب اس کے بارے میں وہ انویسٹی گیٹ کریں گے اور پوچھیں گے لوگوں سے جو مطلقہ افراد ہیں اچھا اب یہ جو ہم پیچھے بات کرے تھے پیچھے جو سبزی والا تو اس نے کہا کہ ہمیں پرائس لسٹ آج کی نہیں ملی ہے جب تھی آج کی پرائس لسٹ ہے اور یہاں پہ موجود اس کا مطلب یہ ایک دکان پہ آگئی ہے تو ایسے ممکن نہیں ہے کہ ساتھ والے کو نہ ملیں ہاں جی بلکل اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود ڈسپلی نہیں کیوئی انہوں نے کہیں چھپا دیئے تاکہ پبلک کو پتہ نہ چل سکے کہ آج کیا ریٹس ہیں تو یہ ریزن ہوتا ہے اب ان کے خلاف کیا کاروئی ہوتی ہے اب ان کے خلاف بلکل اب فائن ہوتا ہے ان کے خلاف اور اب یہ بلکہ آپ ساتھ ہی آئیے تاکہ ہم ساتھ ہی ان کے خلاف ایکشن لیں گے آگے چلتے ہیں جی ایک دکان پہ ہمیں لسٹ مل گی ہے اور دوسرے دکاندار نے کہا کہ ہمیں لسٹ نہیں ملی اب یہ جو جو چیزوں کا آپس میں لڑائی ہے یہ ڈی سی آفیس اور دکانداروں کی ہے جو کہتے ہیں مل گیا اور یہ کہتا ہے نہیں ملی دوبارہ اسی دکان پہ آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں جو دکاندار ہیں جو مالک ہیں ان سے یہ بات کرنے کوشی کر رہے ہیں یہ انہوں نے فائن بک پگڑ لی ہے اب ان کو فائن کرنے لگے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے آگے سب کے پاس پرائیس لسٹ موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آپ پہ ڈسپلینی کی بھی چلو میں آپ کی بات مان بھی لیتی ہوں کہ آپ کے پاس آج کی نہیں آئی آپ مجھے کل کی دکھا دو کل کی دکھا دو باتی لسٹ ہے تیسر دین لسٹ نہیں آئی تیسر دین ہو گیا یہ چیز پوسیبل نہیں ہے کیونکہ پورا ایریا کور ہوتا ہے اب آپ نے ان سے کیا خریداری کی ہے ادھر باہر آجائیں ادھر آگے درہ ادھر آگے دیتے ہیں ان کی تاکہ ہم دیکھ سکتے ہیں سر آپ اس طرف آجائیں میر بانی کریں ان سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا خریدار یہاں سے ابھی تو کدو لیا ہے اور کیا ریڈ دی ہے انہوں نے کدو کا ابھی تو ریڈ پوچھ رہوں گے کیا کس طرح کلو ہے کدو کدو کا کیا ریڈ دیا کدو چاس رو پہ کلو پچاس رو پہ کلو چکٹی کر لیتے ہیں پرائیس لسٹ سے تو آج کی جو لسٹ ہے وہ لینے کے ہیں میرے پاس بھی شاید یہاں پہ مجود ہو کہ آج کی جو لسٹ ہے وہ کدو کا ریڈ کیا ہے انہوں نے تو پچاس رو پہ کلو دی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ فائن کیا ہوتا ہے اور یہ کیا بتا رہے ہیں پچاس رو پہ پچاس رو پہ کلو بتا رہے ہیں ستارہ روپے اور پچاس روپے میں کتنا زیادہ فرق ہے اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہماری زیادتی نہیں کر رہے ہیں این کو جیل بھی ہو سکتی ہے اس افینس کے اوپر جیل بھی ہی جا سکتی ہے اس کا ریٹس تارہ روپے کچھ پیسے ہیں بلکو کتنا یہ آپ کو منڈی سے ملی ہے یہ چاریس رو پہ کلو باتاریس رو پہ کلو بڑی ہے مادم آٹھ روپے کہہ رہے ہیں انہیں منڈی سے ملے اور آٹھ روپے کا مارڑنڈ آکے پچاس رو پہ کلو بیچ رہے ہیں اگر منڈی سے بھی ان کو چالیس روپے ملے اس کی ایک تو پہلے ان کے پاس رسیدیوں ہونی چاہیں گے اس کو ہم فراپر جا کے اپنے آفیس میں دیکھیں گے کہ ان کو واقعی منڈی سے اس ریٹ کے اوپر ملا ہے لیٹس اپوز چالیز پہ مل بھی گیا ہے تب بھی یہ پچاس روپے کا تو نہیں دے سکتے کسی صورت یہ بیسیکلی سے پور سف لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے اور کچھ بھی نہیں اور اسی چیز کے اوپر ڈیلی آ کے ان کو پتایا بھی جاتا ہے کہاں بھی جاتا ہے کہ آپ پرائس لسٹ کو فالو کریں ادر وائز آپ کی خلاف ایکشن ہوگا جیسے کہ ہم یہاں پہ ان کو فائن کریں گے اب ہمارے پاس اوپشنز ہی ہم ان کو جیل بھی پیج سکتے اور ہم فائن بھی کر سکتے ہیں با ٹھیک ہے چلے چھوٹا بچہ ہے کہ ہم اس کو فائن کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کی دکان سیل ہو جائے گی اور آپ کو جیل پھیجا جائے گا ناظرین دکاندار کی طرف سے موقع اپنایا گیا ہے کہ انہیں 42 روپے گلو ملایا ہے قدو اور 50 روپے بھیج لیا ہے جبکہ ان کے مطابق اس کا ریٹ 17 روپے کچھ پیسے ہے اور یہ فائن جو ہے ہزار پہ امپول کر دیا گیا ہے ہزار پہ کی ریسید کار دیا گیا ہے میڈم فائن کا پروسیجر کیا ہے یہ ریسید کٹ گئی موقع پہ دینا پڑا ہے موقع پہ فائن دے دیں گے اگر لیٹس پوز موقع پہ دکاندار نہیں دیتا فائن تو پھر انڈیفورٹ تو فائن ان کے اوپر سزا ہوتی ہے سزا ہوگی فردر کاروی ہے پلکل پلکل حاجی ہے سلے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں کا کاروی ہوتی ہے اور کیا معاملہ تھا ہے میڈم ایک بڑی اہم چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ابھی تو آپ آگے کئی لوگ میڈیا کو یہ آپ کو دیکھ کے ہو سکتا ہے وہ ریٹس عویزہ کر دیں اور پرائز وہی کریں جس پر آپ کروانا چاہیے ہی حکومت اب ہر وقت تو نی نا آپ دکانوں پر مجود رہتے ہیں رات بھی ہوتی ہے دن بھی ہوتا ہے چوبیس گینٹے یہ کارو باہر چل رہے ہیں لوگ پھالے خرید لیا ہے اب اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اس کے پاس کو دیسی آفیس کے پاس ایسا کو پلان ہے اس پر چوبیس گینٹے منیٹرنگ ضروری ہے یہ ایسا کوئی آسپیکٹ آس کے پاس ہے کوئی ایسا اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری اپلیکیشن ہے پرائیس میجسٹریٹ کے نام سے اس اپلیکیشن کے اوپر اگر میں سپوز یہاں پر آتی ہوں فریداری کرنے کے لیے یہاں پر اوور چارجنگ ہوگی ہے تو میں اس کے اندر وہ کمپلین دچ کر سکتی ہو ٹھیک ہے اور وہ جس پرائیس میجسٹریٹ سے ریلیٹڈ ہوگی وہ اپلیکیشن میں اس پرائیس میجسٹریٹ کو بھیج دی جائے گی اور پھر وہ پرائیس میجسٹریٹ باؤنڈ ہوگا کہ ٹوئنٹی فور آواز میں اس نے اس کمپلین کے اوپر ایکشن لینا ہوگا چلیں آگے چلتے ہیں میڈم مزید دکانیں دیکھتے ہیں آپ میرے ساتھ چلنے میڈم یہ بتائیے گا آپ کا تو یہ روز کا کام ہے وزٹ کرنا یہ میڈیگر سٹور بھی ہیں سبزی کی دکانیں ہیں تو سوال میرا پہلے بھی آپ سے یہ تھا کہ کیسے کنٹرول گیا جاتا آپ نے بتایا کہ اس طرح جو ہے وہ چیزیں سپیشلٹی میں ہائر کی جاتی ہیں جن کے بتا بھی پتا ہے اب یہ پیاز جیسا کہ تیسر روپے گلو ہیں اب ہم نے دیکھا پیاز کی کیٹا گری زبوت ہیں عام آدمی کو نہیں پتا کہ یہ کونسی کیٹا گری کا پیاز ہے اگر ایک پیاز کی کیٹا گری چالس روپے گلو ہے ایک تیسر روپے گلو ہے ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ تیسر روپے والا چالس روپے گلو بیچ رہا ہے اچھا اسی کا جواب دینے کے لیے وہ اگر مجھے مل جائے گی ریٹ لس تو ذرا سانی ہے عثمان یہ دکاندار آگیا ہے ان سے پتا جل ہے یہ دکاندار ہی کوئی نہیں ہے برا حیال ہے اسی چیز کو کیٹر کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کچھ کلاسز بنائی ہیں جیسے آلو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اول کالیٹی اور دو ایم کالیٹی اب اس طرح کے جو شاپس ہیں ان پہ ظاہر ہے کہ دو ایم کالیٹی ہوگی تو ان کو دو ایم کالیٹی کے حساب سے ان کو چیک کرتے ہیں جب ہم بڑے سٹور پہ جاتے ہیں ہمارے میکا سٹور پہ سپر سٹور پہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ فرسٹ کالیٹی رکھے ہیں تو وہاں پہ فرسٹ کالیٹی کی پرائس لیکن میڈم یہ چیک ہوتی ہے کہ کالیٹی کی میار کیا ہے یہ کیسے چیک ہوتی ہے ہمارے ساتھ فوڈ انسپیکٹرز تو نہیں ہوتے ہمیں ہمیں تو یہ کہ ڈیلی بیسنس پہ جام وزیٹ کریں ان سے خود بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ منڈی سے لے کر آئے آپ کے پاس جو رسیدے اس کے اندر قولیٹی منشن ہوگی تو اس کے انگیز پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس کون سی قولیٹی اس ٹائم پہ آگے چلتے ہیں جی آگے بات کرتے ہیں کہ آگے سرطال کیا ہے ان کی ریلی سمید میڈرمینوں نے دیکھ کے لیتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی ریڈ لیسٹ کیا ہے سلام علیکم بھجان کیا والا ہے ریڈ لیسٹ آپ کی کدھر ہے سر آئے یہ بات یہ ہمیں دیکھے کی لگائیے میں لگی ہوئی سر یار یہ جوڑ بور رہا ہے مجھے توڑا نہیں کالا نہیں اس چیز کے اوپر تو آپ کو چھونا نہ ہوگا پانسو مجھے دیکھیں ماسک کیوں نہیں لگاتے آپ مسئلہ کے ہے ماسک نہ لگانے کا اشو بتا دیں سرکوش لگاتے میں یہ ان کو ماسک نہ پہننے کے اوپر فائن کیا جائے گا پانسو روپے دیکھیں آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر ورننگ دی جاتی ہیں اور آپ لوگ بالکل اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں مجھے یہ بتا دیں فائن تو جو ہونا تھا ہو گیا ایسے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے آپ کو کرونا سے ڈاڈی لگتا بہت زیادہ لگتا ماسک کیوں نہیں پہنتے پہنے پہنتے سا جراغو نہیں پہلے آپ نے چیز کو دے کے ماسک پہن لیا نہیں پہلے پہنے یہ جوڑ بولتے ہیں آپ کو ماسک اوپر جرمانہ ہوگا آپ نے ماسک پہنے کیا ہوگا کیوں وجہ گیا ہے بیسے گرمی ہے گرمی ہے بیسے بھی ساگھ اٹھتا ہے بیسے لانگے ہیں لگا گے رہتے ہیں اچھا کئی لوگ ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں کیا لوگوں کو میسے دیں گے ماس لگانا کتنا ضروری ہے ماس ضروری ہے ضروری ہے میڈم ان کی کوالٹیز ٹھیک ہیں سبزی کی آپ دیکھ رہے ہیں تو پرائز جو ہے اچھا یہ مجھے بتا دیں کہ یہ ادھرک کا کیا ریڈ ہے ڈیسور پہ ڈیسور پہ ڈیسور پہ کیلو ہے چلے یہ کروسٹ ہے کرتے ہیں کہ اس کا ریڈ جو ہے یہاں پہ کیا ہے میڈم یہ سیم ریڈ ہے ادھرک ٹھیک بتا رہے ہیں ڈیسی چیز کا پوچھنے زدہ ہے چلے جی اس کا بتا دیں مجھے آلو کا کیا ریڈ ہے آلو چاس یہ نیا پرانا پرانا کا بند کوئی نیا پرانا دیں گے ریڈ کا کتنا فرق ہے ریڈ گا فرق ہے بیٹم دャ سر پرانا یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ لوگ دے ج monkeys پرانا مانگے نیا دے جے اب یہ کیسے پتا جالے گا یہ بڑا ہے کہ عام لوگ سننے والوں کے لئے سوال ہے یہ بلکل یہ چیز ہے اس کے بارے میں ہمیں گائری کریں ہر انسان کو خود تھوڑا سا وینس نہ ہو قولیٹی وائس تو پھر اس کے لئے یہ ایشو نہیں ہے میں اگر فرض کریں ایک عام شہری ہو پاکستانی میں پڑا لکھا نہیں ہو میں نے میرے بچے ہے میں نے سبزی لے کے جانی ہے مجھے نہیں پتا نہیں پرانے تو میں کس کا دروازہ کھٹکاؤں گا جا بس آپ ان سے کہا اچھی قولیٹی والا بتا دے اور اس میں اگر وہ نیا والا اچھی قولیٹی ہے تو وہ آپ دیکھ لے جائیں پرانا والا اچھی قولیٹی ہے اس کا مطلب دکاندار کی امانداری پہ ہے بلکل ان کی امانداری پہ ہے کیونکہ دیکھیں مجھے بھی شاید اس طرح سے اندازہ نہیں ہوگا قولیٹی کا عام سٹیزنز کو اندازہ نہیں ہوگا تو اس ٹائم پہ ہماری دکانداروں کو اپنے ایک پوزیٹیو رول کرنا چاہیے کہ وہ انہیں بہتر طریقے سے قائد کریں اچھا میڈم کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا آپ کو جب آپ اس طرح جاتے ہیں باہر آج کل تو ہمیں صرف اور صرف یہی ایک چیلنج ہے کہ لوگوں کو جو ہم اویننس دے رہے ہیں ان کو جا کے بتا رہے ہیں کہ آپ ماس گلفز سینٹائزر اب یہ حافظ لال خو والے اہم دکانہ لاہور کی اس میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے باہر کسی بندے کو کھڑا نہیں کیا ہوا سینٹائزر کے ساتھ سینٹائزر ہے ہی نہیں یہ آپ نے باہر نہیں کھڑا کیا ہوا اندر پڑا ہوئے نا بندہ باہر کھڑا ہو تاکہ کنزیومر آنے سے پہلے آپ اس کو ڈس انفیکٹ کریں اندر ایک دفعہ آگیا پھر آپ کریں گے اس کا تو کچھ فائدہ ہے نہیں اور سیکلنے آپ لوگوں نے گلفز نہیں پہنے ہوئے اور ماسک آپ نے پورا نہیں پہناوا میڈم یہ سینٹائزر اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ بلکل ٹھیک اس کی سینٹی سوٹ نہیں تو مجھے لگی نہیں رہا کہ یہ ٹھیک ہے اب ہمیں نہیں پتا اس میں پانی ہے اس میں ڈیٹول ہے یہ کچھ بھی ہے بلکل بلکل ایسے یہ کیسے بنایا ہے آپ نے سینٹائزر اس میں ڈیٹول اور دوسرا پانی مکس کیا پانی مکس کیا ہے آپ کو اتھا دس انفیکشن کیوں نہیں رکھتے ہیں ہاں پہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم روز آ کے آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن آپ لوگ اس چیز کو بلکل فالو ہی نہیں کرتے ہیں آب آز یہ ہے کہ پھر آپ کو ہم فائن کریں گے دے جی اسمان نہیں میں آتے ہی آتے جو اسنمال کرتے ہم کو بتاتے ہیں ماسک کہتے ہیں ہم نے ماسک رکھتے ہو گئے ہیں بیٹا ابھی میرے سامنے گلفز پیننے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے گلفز جی کیا ہوئے آپ کیا کہتے ہیں ساہی جمانہ گرنایا مادم دیکھنا کتنا کیا پانس کو یہ زارے لے گیا ہے میں سے کسو لیا؟ پتہ نہیں جی نے اسے میں لیا یہ بے میں باکیا ہے مادم کی گارکے مجھے مجھے باکیا ہے مادم صاحب وہ پانس سربے جمانہ کیا اس نے میں تو ازار بی لیا ٹھیک ہے دبارہ آیا نے کہا میں برچی واپس کروں اچھا میں برچی نہیں واپس کر دی میں دیکھا ایک ازار بے گیا پانس سرب ہاں جی کون ہے یہ مجھے نام برمانی پتہ نہیں نام برمانی یہ کس شخص نے لیا ہے ہاں جی ہاں جی کیا چل رہا ہے یہ پرچی مڑکے مگروں مگی یہ مانی کتی مانا ہے میں پرچی کو رکھا مجھے صرف بندہ ہائلائٹ کریں جس نے یہ کیا ہے مجھے صرف بندہ ہائلائٹ کریں جس نے یہ کیا ہے یہ صرف بیشت نے لیا اب ان کے خلاف ایکشن لینا میں آتا نہیں آپ آجیں آپ سب صرف بندہ ہائے یہ آپ مجھے رسید دے دیں یا آپ پاس صرف آپ نے ہزار پر لیا ہے صرف بندہ ہائے صرف بندہ ہائے صرف بندہ ہائے آپ کی پیسے مل گئے آپ کو پیسے نہیں مل گئے وہ کوئی بات نہیں کی میڈم ہزار پر ہائے ان کو چینج دیں اور ان کو بالکل سائٹ پہ اس کو سائٹ پہ کرو ان کو ہم بعد میں ڈیل کریں گے میڈم اب یہ جو اس طرح کی صورت عالم نے دیکھی ہے کہ جرمانہ ایک منٹہ ہائے اور آپ کے ہی ساتھ اس نے ہزار پیا لے دیا جو ان کا موقف ہے اچھا مجھے ڈیٹیل بتا دیں کہ کیا ہوا گیا ہے سیر آپ ایک ہوں میں نہیں بیکھی میں پرچی میڈم نے سین کے تے پانچ سو بے جمانایا انہا کیا جیزہار بے دے دیں میں پرچی بھالی مزار دے دیں میں کھوڑ کے بیک کے میں سانوں میں دینی ہیں سانوں کی داؤں گا جیزوں میں ساب کرنا ہے پانچ سو نوڑ کے داؤں گا میں اس کے لئے ہم کرتے ہیں کہ اپنے سامنے ہم ان شو کرواتے ہیں کہ جتنا فائن ان کو کیا گیا ہے وہ اتنا ہی فائن پے کریں میری کوشش ہوتی ہے کہ جب ایک فائن پے ہو جائے اس کے بعد پھر ہم نیکس جگہ پر موف کریں اور اگر اس طرح کا کوئی انسیلنس ہو جائے اس طرح پیرا اید ہے پیرا ساڑنا جاسی نہیں تو اسی من نے ہی مان لیا کوئی گال نہیں کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا آپ کی جو کمپلین تھی میں نے اس کو مانا ہے جن کے خلاف یہ آپ کی کمپلین ہے ان کے اگینسٹ ایکشن لینا میرا کیا میڈم اب یہ شخص ہمارے پاس نہ آتا ہم ان کے نزدیک تھے تو یہ آ گیا تو اس کو تو پانچ سو روپیا مزید دینا پڑ گیا اب اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں یہ کرپشن میں آتا ہے یا آپ ایکسپ کرتی ہیں بلکل اور اس چیز کو ہی کنٹرول کرنے کے لئے ضروری یہ ہوتا ہے جب پرائیس کنٹرول ماجسٹریٹس فیلد میں جاتے ہیں تو وہ اپنے سامنے خود ہی سلپس کھاکیں خود ہی وہ فائنڈ کلیکٹ کریں اب یہاں پہ جیسے ہم نے ایکو کر کے ہم نیکس شاپ پہ ہم مو ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ہم ٹریک نہیں کر سکے کہ وہ فائنڈ لے لیا یا نہیں لے لیا اس چیز کو اسی طرح سے کنٹرول کریں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی ان کے خلاف تو اب ہم بلکل کاروائی کریں گے ان کی ہم سٹیٹمنٹ لیں گے اور ان کے خلاف میں پرچا کرنا ہوں گے پروسس کیا ہے میڈم کاروائی کے اس کا صبح ان کو بلاؤں گی میں دفتر یہ اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے ان کے خلاف جن کے خلاف ان کی کمپلین ہے اور ان کو میں پھجوا دوں گی ایک فائر کے مدرین یہ دکاندار ہے جس کا کہنا ہے کہ پانچ سور پیہ اس سے جرمانہ ہوا ہے جو رسید کے اوپر ہے لیکن ان کے جو اہلکار ہے ڈی سی آفیس کا اس نے ان سے ہزار پیہ لیا ہے جب وہ یہ واپس ہے تو پانچ سور پیہ واپس تھما دیا گیا ہے اور میڈپunu یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف پروپر کاروائی ہوگی جو ان کا سرکاری اہلکار ہے اس کو جو صدا ہے کیا کیا اس کو صدا ہو سکتی ہے اس کے بدلے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے انکی تو سرکاری اہلکار اگر کوئی سرا کی حرکت کرتا ہے تو اس کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ کوئی سرکاری نوکری بھی جا سکتی ہے سرکاری نوکری بھی جا سکتی ہے ناظرین یہاں وقت میں چھوٹی سے بریک کا ایک بڑی اہم چیز یہ سامنے آئی کہ جب یہ جاتے ہیں جتنے بھی ڈی سی آفیس کے لوگ تو کچھ لوگ کرپشن بھی کر سکتے ہیں دکانداروں کو بھی جو ہے وہ لوٹا جا سکتا ہے جبکہ دکاندار دوسری جانب جو ہے وہ کسٹمر کو ساتھ جو ہے لوٹ مار کا بزار گرم ہے اب یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ اس کے خلاف کاروی ہوگی دیکھتے ہیں کہ آگے مزید ان کی آفیشلی کاروی کیا ہوتی ہے بریک کے بعد تبارہ ملتے ہیں کی طرح سینٹائزر میڈم یہ پتائیے کہ ایسو پیز کیا ہے انہوں نے یہاں کاؤنٹر پر رکھ دینا ہے ایسو پیز یہ ہے کہ انہوں نے اینترنس کے پاس ایک بندے کو کھڑا کرنا ہے سینٹائزر کے ساتھ تاکہ آپ کی کنجومرز انٹرنس پر ہی آپ ان کو سینٹائزر دیں وہ اپنے ہنڈ سینٹائز کریں اور پھر وہ انٹرنس پر لیکن ایسو پیز نہیں ہوتا تو پھر بس پھر گئے تو ایسو پیز کی اس کے اوپر تو پھر ان کو فائند کیا جاتا ہے فائند کیا جائے گا ان سے بات کر لاتے ہیں اچھا آپ نے یہ آپ کو ایڈیا ہے کہ ایسو پی کیا ہے اس کا سینٹائزر کا کیا آپ کو احقا مہد جاری کیا گیا ہے یہ ماسک لازمی پہننا ہے اور یہ سانیٹائیزر کانٹرپی اور ادھر بھی ایک بندہ کھڑا کرنا ہے ادھر بندہ کھڑا کرنا ہے یہ بات ہے ایسو پی میں چلیں آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں اب آپ نے بندہ کھڑا کیا ہے وہاں پہ اب بندہ سار ہے ہمارا ایک یعنی دو لڑکے تھے ایک اندر ہے وہ دوسرا چلا گیا ہے سامان لینے گئے سامان لینے گیا ہے پروپر کسی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہ اپنی امام داری سے بتائیں آپ کے سانیٹائیزر کے ساتھ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے پروپر بندہ آئے لیکن ابھی وہی کہہ رہا ہے کہ دو بندے ہیں ایک ادھر رہ گیا ہے ایک وہ اسمان لینے گیا ہے اگر وہ نہیں ہے اس کو آلٹرنیٹیو کوئی ہے آلٹرنیٹیو نہیں ہے نہیں ہے کوئی تو آپ مانتے ہیں کہ آپ ایسو پی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تسلیم کرتے ہیں اس بات بتا دے مجھے سار آپ سے پوچھ رہا ہوں جی بلکل غلطی تو ہے نا یعنی کہ بندہ پراپر وہاں پر کھڑا ہونا چاہیے کیا میسیج دیں گے امیارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کہ یہ غلطی کیا ہے اس کی نشان دہی کیسے ہونے چاہیے اور کیا اس سے کرنا چاہیے احتیاطی تطبیر کے بارے پر بتا دے پاکستانی ہونے کے ناتے پر جو ایسو پی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اگر ہم نہیں عمل کرتے تو ہماری غلطی ہے غلطی ہے کیمرہ میں دیکھے بتائیں گے کہ میری غلطی ہے یہاں پہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے بندہ نہیں کھڑا کیا بندہ سر آپ کے بتا رہا ہوں کھڑا ہوا تھا لیکن اب نہیں ہے اب نہیں ہے اچھا جب ہم آئے ہیں تب ہی نہیں ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہم نے پکڑ لیا ہے یا بیسی نہیں آپ یہ تو نہیں پتا ہمیں ہمیں تو نہیں پتا کہ جب ہم یہاں نہیں تھے کتب تھا یا نہیں نہیں آپ کے آنے سے نہیں پہلے یا نہیں کہ پہلے ہم بندہ کھڑا کرتے ہیں اچھا جو وہاں پہ بندہ کھڑا کرتے ہیں اس کے آب میں جو سینی ٹیزر ہوتا ہے وہ ساتھ لے کے گئے یہاں آپ کے پاس ہے نہیں نہیں وہ یہ وہ یہ کانٹر پہ ہے جو کانٹر پہ رکھا ہوتا ہے وہ سینی ٹیزر کے لئے کانٹر پہ یہ بھلا پڑا ہے یہ تو چھوٹی سی بوٹل ہے جو ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ایک آدھے بندہ نے یوز کی ہوگی تکھا ہوا ہے اتنا بڑا دپارٹمنڈل سٹور ہم چھوٹی سی بوٹل آم نے رکھی ہے سر ختم ہو جائے دوسری رکھ لیتے ہوں یہ ہے میڈم آپ آپ دیکھیں کہ ان کے حوالے سے مجھے تھوڑی گائیڈ کار دے دیکھنے والوں کو انہوں نے سینی ٹیزر گیٹ پہ نہیں لگایا ہوا بالکل یہ وائلیشن ہے ایس او پیس کی اور اس کے اوپر ان کو اندازہ ہونا سکتا ہے کہ اس کے اوپر ان کو فائن بھی ہو سکتا ہے ایون یہ سیل بھی کیا جا سکتا ہے تو آپ کے پاس ڈی سی ریٹ لیسٹ ہے جی ڈی سی ریٹ لیسٹ ہے کی طرح دکھا دے مجھے وہ نیچے لگی ہوئی ہے نیچے کان لگی ہوئی ہے بیسمنٹ میں بیسمنٹ میں مگوا دیں گے اگر کسمر مانگ لے تو کیا کرتے ہیں مگوا دیتا ہوں مجھے مگوا دیں گے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ ان کا دپارٹمنڈل سٹور ہے جہاں پہ مختلف چیزیں بیچ رہے ہیں مختلف ضروری ایشیا کی چیزیں ہیں یہاں پہ بیچی جا رہی ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نیچے ہے اب یہ ریٹ لیسٹ انہوں نے ہمیں دے دی ہے اس ریٹ لیسٹ کی جو یہ ریٹ لیسٹ ابھی لگایا ہے لیٹسٹ ہے خطا دے مجھے آپ خطا دے لیٹسٹ ہی ہے لیٹسٹ ہے کب بھائی ہے یہ ہمارے منجر نے لگایا ہے کب بھائی ہے یہ لیسٹ آپ نے کب لگایا ہے لیٹسٹ آپ خود ہی بتا رہے ہیں کب لگایا ہے یہ پہلے کی تا لگی ہے نیچے بھی ہے ڈالنشالی نیچے پڑی ہوئی ہماری سر یہ ریٹ لیسٹ آپ نے بولا ہے کہ لیٹسٹ ہے یہ بولا آپ نے ابھی بولا ہے میرے پاس ریکارڈنگ مجود ہے سر میں بولا ہے یہ کب لگا ہے یہ لیٹسٹ کب لگا ہے یہ پہلے کی لگی ہے پہلے کب سے لگی ہے چلے یہ بتا دے مجھے کب سے لگی ہے یہ انتاظہ نہیں ہے تقریباً انتاظہ نہیں ہے پہلے نے بہتنے سے تقریباً ہے دو ماہ سے ہے تقریباً ہاں جی دو ماہ پہلے آپ نے بلکل نہیں لگا لگائی فریش نہیں نہیں دو مہنے پہلے لگائی ہے نا اس کو نہیں لگا دو مہنے پہلے جب آپ نے لگائی تھی تو یہ تاب فریش ریٹ لسٹ تھی یا پرانی لگائی تھی جو سر ہم ہیں اہم ہے میٹرو کے فرنچائز جو ہمیں ان کی طرف سے میل آتی ہے ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس ہے بعض منوں نے کہا یہ دو ماہ پہلے لگائی ہے جبکہ اس کو دیٹ لکھی ہوئی ہے آٹھ نومبر دو ہزار انیس یہ اگر غور سے میرا کیمرہ دکھا سکے یہ دانش افزال صاحب جو ڈپی کمیشنل لاہور ہیں یہ ان کے سائن بھی ہیں اور نیچے دیٹ لکھی ہے میڈم اگر آپ میری بات سن سکیں میڈم یہاں پہ مجود ہے میڈم سے بات کر لیتے ہیں ایسی صاحبہ ایسی صاحبہ آپ کنفرمیشن کر سکتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے دانش افزال ڈپی کمیشنل لاہور یہ پرانی لیٹ لسٹ ہے یہ پرانی لیٹ لسٹ ہے یہ آٹھ نومبر دو ہزار انیس کی ہے اب تو خیر ریوائز ہو چکی ہے تقریباً چھ سات ماہ پرانی لسٹ ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹس انہوں نے لگائی ہی ہے نہیں ہے پرانی ہے اب اس ریٹ لسٹ کے حوالے سے کیا اقدامات دی سی آفز کرتا ہے جس جیسی وہاں پہ آئیٹمز نوٹیفائی ہوتے ہیں دی سی آفز میں تو ساتھ ہی سبکو ان فارم کر دیا جاتا ہے مارکٹ کمیٹی کے تھو کہ آپ آکے جو نئی ریٹ لسٹ ہے وہ آپ لے کے جائیں اور اس کو آپ ہر جگہ کے اوپر ابھی اس سے بعد لیٹس کپ آئی تھی ریٹ لسٹ یہ ہماری کوئی آ چکی ہے مارش میں آ چکی ہے جو ہماری ریٹ لسٹ ہے لیکن یہ پرانی ریٹ لسٹ ہے نیچے بیسمنٹ میں جا رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں بولا ہے کہ نیچے جو ہے وہ روری ایشیا مجھوود ہیں سبزی فال مجھوود ہیں اور نیچے انہوں نے کہا کہ ریٹ لسٹ لگی ہی ہیں ہر چیز کو پر ریٹ لگا ہویا ہے لیکن ہمیں ڈی سی کی طرف سے ریٹ نظر نہیں آرہا اور ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں ہاں ملتا کہ شکر آپ سنے شکر یہاں آپ ہی اس کو دیکھ رہے ہیں چیزوں کو جی میں نے سٹاف دوسرے آج ہاں گا اگر آپ باہر میر بانی کرے یہ ہے سٹاف یہ ہے اچھا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں چیزوں کو ڈی سی کی ریٹ لسٹ دکھا دیں مجھے کیا ریٹ لسٹ کام پہ ہے آپ کی کیونکہ آپ کے دو بھائی نے بولا ہے کیونکہ آپ کو یہاں سے ملی ہے کوئی لسٹ پلیز بتا دیں جو بھائی نے بولا کہ یہاں نیچے ہے یہ تو خود کی ہے انہوں نے اپرینٹ اور خود لکھے ہوئے ہیں ڈی سی ریٹ لسٹ افیشلی ریٹ لسٹ آتی ہے مجھے ریٹ لسٹ دکھا دیں وہ اوپر میں رہے ہیں نکالی ہو وہ اوپر ہے وہ اوپر والے کہہ رہے ہیں نیچے والے اوپر ہے آپ نے دوست کو بلا لیں وہ کسی کو بھیجے کہ وہ آپ کے دوست کدر ہیں آپ پلیز بلا لیں جا کے آ بھائی جن آپ انہوں نے بلا لیں اوپر سے جو ان کے دوست ہیں بلائیں جی اوپر سے جلدی جائیں جو ان کے دوست ہیں یہ کدر پڑی ہے مجھے ریٹ لسٹ دکھ لیتے ہیں ناظرین یہ شوگر پڑی ہوئی ہے نینٹی فائف کی اور اس کا ریٹ جو لکھا ہوا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ان کا بندہ ہے ہی نہیں ہے بھائی جن آپ ادھر ہیں یہ ہے بندہ یہ شوگر کا کتنے کا بیگ ہے میں بھی نہیں آیا آپ کو اس کے ریٹ کا پتا ہے نہیں پتا ریٹ کا نہیں پتا یہ جنب دوسرا بھائی کی طرف بھائی جنب آپ آ جائیں یہاں کو ذمہ دار بھی ہے میں تو نہیں مالک اس دکان کا مجھے یہ شوگر کا بتا دیں یہ کتنے کیجی کا بیگ ہے یہ 1 کیجی ہے کتنے کی ہے یہ ان کو ہی پتا سسٹم میں آپ کو نہیں پتا آپ کی ڈیوٹی یہاں ہے میں تو یہ سبزی بھی ہوں یہاں پہ کون ہے یہ ان کے سسٹم میں یہاں ابھی کسٹمر آجائے آپ فوری آجائیں گا یہاں پہ آجائیں گے آجائیں گے نا ڈیل کرنے کے لیے کہ نہیں آئیں گے تو میں کسٹمر آجائے ہوں لینے تو مجھے آپ دیل کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں میں جانتے ہی نہیں ہے کتنے کی میں زیادہ یہ سبزی بھی سنگل سے کچھ سمالتا ہوں سر مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کسٹمر آجائے یہ شوگر کا بینگ لینے آپ سبزی چھوڑ کے یہ سبزی چھوڑ کریں گے کسٹمر پوچھ کے پھر بتائیں گے پوچھ کے بتائیں گے آپ اوپر والے نیچے نہیں آئیں گے تو ہم کیا کریں اگر یہ چیزیں کو اٹھا گے لے جائے پھر کون ذمہ دار ہے ان چیزوں کا میڈم یہ باقی فروڈ کے جو ریٹ ہے آپ پلیز میچ کر لیں اپنے طور پر یہ پرائزی زیادہ ہیں ان کے پاس پرائزی لگی ہے ان کے پاس بیسی ریٹ بھی نہیں ہے بیسی ریٹ لسٹ ان کے پاس نہیں ہے بندہ اس وقت نیچے آ رہا ہے ہم یہاں پر نیچے موجود ہے صرف یہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ موجود ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لسٹ ہے ان میں ان کے کیا پرائزیز ہیں سپیشلی فروڈ کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے کیلہ جو ہے ایک سو پچیس روپے لگایا ہوا ہے اور کوئی ذمہ دار بندہ ہمیں یہاں پر نہیں مل رہا صرف جو ہے ایسی صاحبہ مرسل موجود ہے ان کی ٹیم ہے اور ہماری لاور رنگ کی ٹیم ہے بسیقل یہاں پر ایک تو ان کے پاس پرائز لسٹ نہیں ہے کوئی بندہ یہاں پر موجود نہیں ہے تیسرا یہ کہ ویلیشن آف ایس اوپیز ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ انٹری پینو نے کسی بندے کو نہیں کھڑا کیا ہوا بلکل تو یہ ملٹپل افینسز ہیں اب ان سب کے اوپر جو ہے ان کو فائن کریں مردم یہ لوگ باغ گئے ہیں ہم کیا کریں ہی سر کون ذمہ دار ہے یہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے تو بڑا آسان ہے ہم ان کی دکان کو سیل کر دیں گے اوپر والے کہہ رہے ہیں نیچے چلے جائیں نیچے والے صاحب نے کہا اوپر چلے جائیں ہم اوپر نیچے چکر رہے ہیں بڑا آسان ہے سر یہ ناظرین یہ کاؤنٹر ہے جہاں پہ میٹ چکر مل رہے ہیں کوئی شخص کا موجود نہیں ہے یہ دوسرا کاؤنٹر ہے یہ جو سبزی کا ٹرے کا پورا یہ بھائی نئے ہیں انہوں نے یہ بولے ہمیں کہ یہ نئے آئے ہیں یار آپ نئے آئے ہیں آپ کو کچھ تو کہا ہوگا کیوں گھنٹر ہے کیوں گھنٹر ہے آپ کو تقیل بھی ٹرے کا شینرpt ہے یہ شید جو پہنتی پہنچا ہے یہ کاؤنٹر Neen اس یہ بھی ٹرے جو آپ طرح کے اللہ عزogen دیں اس کی اپڑی کی بھی ٹرے ہے اس کی حیث خat رہے نگوں پر ٹرے ہے انہوں نے ان کے پر ٹرے ہے اور اسی کو دیکھیں یہ میں ٹرے نگس ہے اور یہ دیکھیں یہ لیمو ہے میٹم یہ لیمو دیکھنے ایسے لگ رہا ہے کہ بہت پرانا ہے حالانکہ فریکس لیمو نہیں لگ رہا ہے اسی طرح یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ روزانہ کی بنات پہ لاتے ہیں یا نہیں لاتے اب یہ لوگ نیچے میرے خل کسی نے اوپر جانا چاہیے آئے میرے ساتھ چلتے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں جنہوں نے بولا کہ نیچے ڈی سی لسٹ ہے جو کہ ہمیں نہیں ملی ہو پر جانا تو ان سے دوبارہ بات کرتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے جو بولا ہے وہ لسٹ کہاں پہ ہے اور یہاں پہ کون سا موجود ہے یہ سا موجود ہے یہ مل گیا ہمیں بھائی جان آپ نے ہمیں بولا ہے کہ ڈی سی لسٹ ineچے موجود ہے یہ آپ نے بولا ہے آپ اگری کرتے ہیں ہم نیچے کے یہاں ہمارے ڈی سی لسٹ نہیں ملی کہاں سے لے ڈی سی لسٹ ریٹ لسٹ جو ڈی سی کی طرف سے جاری کی جاتی ہے خاموش ہو گئے ہیں آپ بیار آپ کون ڈیل کر رہے ہیں اس وقت اس کا کون ہے کس کے پاس خوٹی ہے آپ کھڑے ہم ایسا نیچے آجا تھا ہم ان کو نیچے لے کے جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو بولا ہے کہ بندہ آیا اس سے پوچھیں کہ ڈی سی ریڈ پر اس مال لے کے جاتا ہے وہ کدھر گیا بھائی جن آپ کے ساتھ ہر دفعہ آتا ہے ہم ان سے پوچھ رہتے ہیں کہ نیچے وہ شخص کوئی نہیں ہے بھائی جن مجھے نیچے ڈی سی لسپ دا دیں ریڈ لسپ کی درہی سبزیوں کی ہی ہاں کوئی بھی اچھا یہ شوکر کا پیگ کتنے کے جگہ ہے 1 کے جگہ کتنے کی ہے 70 کی ہے آپ کے بندے نے نبی رپے بولے کیوں بولے چونے سیونٹی اوپر سسٹم میں آری اپھے کر لے کتنا بولا جی 95 بولا کیوں بولا وہ پہلے سیل ہو رہی تھی نا تھوڑی در پہلے تھوڑی در پہلے نہیں سر جیسے یہ ابھی چینی کا ریڈ نیچے آیا نا تب سے یہ دی سی ریڈ لسپ ڈونڈ کے دخوا دیں کدر آپ نے بولا نیچے کیدر اس ایریا میں لگائی ہی تھی ام نے دی سی ایریا میں لگائی ہی تھی کدر کوئی کلے کے ہے بائی وہ ہوگی سر ہم نے سپلایر سر دی سی مال ہی نہیں دے رہا نہ گوئے ہمارا سر آپ نے بولا ہے کہ ڈی سی کی ریڈ لسپ نیچے موجود ہے یہ آپ نے بولا ہے یا نہیں بولا ہے آپ نیچے ہم آگے ہمیں ریڈ لسپ دکھا دیکھا آپ یہ یہ جو فروٹس پہ آپ نے رکھیں یہ کس ریڈ پہ آپ نے رکھیں یہ بتائی ہے یہ ہماری نا میٹروں کی طرف سے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہماری ڈی سی ریڈ ہوتی ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے میڈم اس کا مطلب ہے کہ جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس شوہر ہیں وہ لوٹ مار کر رہے ہیں اس پہ سرکار کی طرف سے کوئی ایکشن کو خاص نہیں ہو رہا مجھے یہ ہماری اوپر میل آئی ہے اس میں بائنگ اور سائلنگ لکھی ہے میرے کسٹمر جب یہاں پہ آئے گا وہ دیکھے گا ڈی سی کی ریڈ لسٹ میں نے آپ سے پوچھا آپ نے کہاں نیچے موجود ہے بیسمنٹ میں ہم بیسمنٹ میں آئے ہیں یہاں پہ موجود نہیں ہے اس کا جواب دے دے مجھے لگی ہوئی تھی کدھر لگی ہے جن لے گئے ہیں کون لے گئے ہیں یہاں پہ ایک چیز بھی آپ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں CCTV کیمرے خدا نہ خواستہ اگر میں چیز یہاں سے چڑھا لے تو چڑھا لیتا ہوں فوری آپ CCTV کی مدد سے پکڑ لیں گے میں نے یہ کیلاؤں سے اٹھایا ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا چال رہا کہ ریڈ لسٹ کار پر رکھی آپ نے ساری سیریوں میں لگائی ہوئی تھی لیکن نہیں سار کدھر گئی آپ پوچھ لے چلیں آپ میڈم جو بھی کار بھی کرنی ہے جو بھی کار بھی کرنا ہے اور بھائی میرے ریڈ لسٹ کی بات کر رہا ہوں میں ریڈ لسٹ کی بات کر رہا ہوں ڈی سی ریڈ لسٹ کی بات کر رہا ہوں یہ رات کو نو بجے ہے یہ بندہ دس بجے ہے ہم آ رہے ہیں ناظرین ہماری لاہور رانگ کی ٹیم جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتی رہتی ہے کہاں کہاں کے ریڈ زیادہ ہے میڈم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک اپ اپ ہمیں آگے پروگرام کے اگلے اسے بھی بات کریں گے لیکن یہاں پہ کلوزنگ سے پہلے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے امیر امیر غریب غریب ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں کرپشن ہوتی جا رہی ہے جو ہم نے پروگرام میں بھی دیکھا آپ کے اپنی ٹیم کے لوگ جو ہے اس میں ملابس لکھ لے اب یہاں جو ہے اپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا اس میں قصوروار حکومت ہے اب ہم کون ہیں کہ ہم پاکستانی ہوتا اس میں آپ کو بتا دیشلو کہ ہمارے جتنے بھی میکا سٹورز فال کر رہے ہیں ان کو بھی میرا کالے فائن ہوا ہوگا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کو فائن نہ ہوا کوئی ایسا سٹور نہیں ہے جن کو ہم نے فائن امپوس نہیں کیا جن کی ہم نے چیکنگ نہیں کیا اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ڈیلی بیسز پہ ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے ادھر وائز یہ دوبارہ پھر اس طرح اپنی ریٹ لسٹ کو ڈسپلی نہیں کرتے اور ایڈ ڈ آف ترے اس کی وجہ سے کنزیومر افیکٹ ہوتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو اپنی رسپونسیبلیٹی کو خود سمجھنا چاہیے اور رسپونسیبل بے کے ساتھ ان کو سٹیزن کے ساتھ جتنی بھی بائنگ ان سیلنگ ہے وہ کرنی جائے اب کیا کاروی ہوگی ان کے خلاف ان کے خلاف اب یہ ہوگا کہ ان کو ہیوی فائن امپوس کیا جائے کتنا فائن ہوگا ان کو ہم جس حد تک میکسیمم ہو سکتا ہے ہم ان کو کم نص کم پچاس ہزار روپے فائن امپوس کریں گے پچاس ہزار روپے فائن امپوس کریں گے یہ ایسی صاحبہ کا کہنا ہے ہم دکھاتے ہیں جی کیسے فائن امپوس ہوتا ہے کیونکہ پہلے جب فائن امپوس ہوا تھا اس میں کرپشن ہمارے کیمرے نے دکھائی دی اب دیکھتے ہیں کہ کیا سروتیال ہے پیٹم اگر یہ پچاس ہزار موقع پر نہیں دیتے پھر اس کے اوپر ان کو جیل بھیجا جاتا ہے ایف آئی آر کا اندراج کیا جاتا ہے یہ اب فائن جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے جو ان کی فائن بک ہے اب دیکھتے ہیں کس چیز پر فائن کر رہے ہیں ایک تو آپ نے اوپر وائلیشن آف ایس اوپس کی آوا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ریٹ لسٹ موجود نہیں ہے تو یہ دو فینسز ہیں جو آپ کے کمبائن ہو گئے ہیں ان کے باقی نیمز وغیرہ لکھتے ہیں آپ نے مینجر کو کال کرتا ہوں کنے مینجر کو کال باقی یہ جو ہے ہماری آپ لسٹ چیک کر لیں او بھائی میرے ڈی سی لسٹ ہی آ رہا ہوں او آڈینس جو آپ دیکھ رہی ہے آپ نے نہیں دکھائی جو میں کیا کروں جو وہ آپ کا بندہ ہمیں بلیک مل کرتا ہے چلے 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 آپ کا پاس ثبوت ہے ایس چیز کا میرے پاس ثبوت ہے مجھے ریکارڈنگ دے دیں بھائی اپنے سی سی ٹی کیمرے نے کالے ریکارڈنگ دے دیں میں جنرلزم چھوڑ fills آپ ثبوت دیں دیں آپ показ titled بھائی میرے الزام کن lograr ہیں آپ آپ اپنا دیں ثبوت دیں مجھے اس کی آپ انمیسٹیگیٹ کرتے ہیں آپ فضول میں بات گایا ہے ناظرین یہاں وقت ہے بریک کا بریک بعد ملتے ہیں اور آگے مزید دکانوں کا وزڈ کرتے ہیں ڈی سی کی طرف سے ریٹ لیسٹیری ہوتی ہے وہ ہمیں دکھا دیں درہا وہ ادھر کانٹر پہ اور یہ نہیں یہ لگی ہے یہ دکھائیں جی یہ ریٹ لیسٹیری مارچ والی اپڈیٹڈ ان کے پاس یہ وہ موجود ہے انہوں نے اپڈیٹڈیٹڈ تو روندمرہ کی جو ریٹ لیسٹیری ہوتی ہے وہ باہر لگی ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ یہاں وہیں سبزیٰ یا ہوں ڈیٹرے گا ہے چینہ ہے آپ کے پاس جی کتر ہے وہ سامنے میں یہ کتنے کیجی کا بھیگ ہے یہ 2 کیجی ہے کیا پیزر کے ساتھ کی مستانی ہے ہاں 1 کے بریک بریک جو موانی تکا دیے رہے ہیں تکا دے رہے ہیں 9 کیجی سے زیادہ بھی لوگ لے سکر لیلے دے دو لیلے دا تیل لیلے دا جتنی ضرورت ہے تو یہ افسر ہے ہم نے دیکھے ایک ایجی سے زیادہ چینی دے نہیں رہے نہیں ضرورت کمداب تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے اب سٹوک بھی اس کا ملتا نہیں پیچھے سے نورمال مل رہا اسی ساتھ ہمارے پاس شورٹیز نہیں آئی ہے ہمارے پاس شورٹیز ابھی تک نہیں ہے آپ کے پاس شوکر بہلے ابھی تک تو ہے میڈا آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں ان کے بارے میں میں یہ کہوں گے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو ایسو پیس کو بھی فولی کمپلائے کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ریٹ لسٹ ہے اس کی کمپلائنس بھی کرتے ہیں تو ایسے لوگ بلا شبہ اپریشیشن کے حق دار ہیں سالے اچھی بات ہے دیکھتے ہیں جی ان کے جو باہر جو سبزیاں لگائی ہیں وہ بھی ویڈیزی کھٹے ہیں بہت شکریہ گی اور یہ سبزی کا کانتر جو لگا ہو گا ہوا اس پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورت حال ہے یہاں پر کوئی شکس نہیں موجود اپنے ہی چھلا 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 لکھا یہاں لڑکا دو تھرہ تھا ان کی فوتکیوں کے یہاں چھلا گیاں تو آج ریٹ بشاہی نہیں؟ نہیں اس ہی کے بعد سینم وہ چلا گیا ہے کل کی دکھا دیں؟ پتنے ہی پاتا ہوتا ان کی فوتکی ہو گئے تو وہ چلا گیا ہے یہاں کون ہے؟ آج جب مجھے وہ کھڑا گا رہے گا وہ خود چلا گیا ہے مجھے بات کروانے فون پہ جو فوتکی پہ گیا ہے وہ چلا گیا ہے؟ مجھے بات کروانے فون پہ اس کے ساتھ ابھی وہ بیزی ہوگا اس کے پپے فوتکی ہو گیا ہے آپ کو کوئی ریت نمبر آئیت گئی start ہم دیکھتے ہیں بلکھول کافتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم چیکن بیلا سا رکھتے ہیں کیونکہ مطلق کسٹمر تو ادھر کئی آدھا نا تو چیکن بیلا سا رکھتے ہیں اپنے اندر اپنا چیز کو مینٹین کیا ہوئے یہاں پہ بینا آپ ان شو کروائیے کہ ان کے پاس ریٹلیس موجود ہو نہیں وہ ہوتی ہے آج ہوتی کوئی خورکی بگر ہوگی لیکن ان کے پاس کل کی بھی نہیں ہے پرسوں کی بھی نہیں ہے کسی ایک دن کے پاس بھی نہیں ہے نہیں وہ لڑکے خود ہی نہیں ہے اس کو ہم دوبارہ کل وزیٹ کریں گے لیکن آپ نے ان شو کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس بلکھل لگی ہوگی ٹھیک ہے شلی 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 دکھائی اور دوسری ایک بات ہم نے آپ کو دکھائی کہ کچھ جوگوں پر کرونا ایسو پیس کی بھی خلاف برزی ہو رہی ہے جو سرکاری احتیاطی تطبیر کے حوالے سے جو ایسو پیس ہے کہ دکاندار بھی ماسک پہنے خریددار بھی ماسک پہنے اس حوالے سے ہم نے آپ کو دکھائیا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوئے جاتا ہے اس نوا کے ساتھ کہلہ پاند ہم تمام لوگوں کو کرونا جاسی وبا سے مفوض رکھیں اپنے بہت بہت سارے ڈیلو کو اجاز دیجئے اللہ حافظ